آج ہم World Environment Day کے حوالے سے بات کریں گے محولیات کا عالمی دن دنیا بھر میں بنایا جاتا ہے ہر سال پانچ جون کو جس کا مقصد بھی یہ ہے کہ جی محول کی بہتری ہے علوگی کے خاتمے سے متعلق اویرنس کو پیدا کیا جائے محول کی بہتری ہو علوگی کا خاتمہ ہو اس سے متعلق شعور اور اگاہی پیدا کرنا ہے پاکستان میں پچاسمہ عالمی یوم محولیات آج بنایا جارہا ہے اور اس سال جو موجود ہوگو ہے پلاسٹک کی اشیاء کے نقصانات اور محولیاتی 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 کہتے ہیں کہ پلاسٹک ری سائیکلنگ کی جانب توجہ نہ دی گئی تو دو ہزار چالیس میں سمندر میں مچھلیوں کی جگہ پلاسٹک ہوتا ہے مائی گوڈ نیس یہ کتنی علامنگ بات ہے محولیاتی آلودگی کو تباہ خون قرار دیا جا رہا ہے جی محولیاتی کہتے ہیں کہ پلاسٹک سے پاک معاشرے پر زور دیا جانا چاہیے پلاسٹک مسئلات میں پندرہ سال کے دوران بیس فیصد اضافہ انتہائی تشویشناک ہے پلاسٹک ہماری جو غزائی اشیاء ہے اس کو بھی آلودہ کرنے کا سبب بن رہی ہے محولیاتی آلودگی سے گزشتہ برس دنیا بھر میں جہاں پہلے سے زیادہ خوشکسالی سہلاب اور شدید گرمی جیسے خطرات انتہائی تشویشناک حد تک پہنچے ہیں وہی پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے محولیاتی تبدیلی کے شدید اثرات اور خطرات لاحق ہیں ہمیں غیر معمولی درجہ حرارت اور شدید خوشکسالی کا ایک جانب سامنا ہے جنگلات جل رہے ہیں گلیشیر سپگل رہے ہیں دریا خوشک ہو رہے ہیں دوسری جانے پانی کے استعمال میں احتیاط بھی نہیں ہمبرت رہے اور وہ بھی اگر نہیں برتیں گے تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں بہت گہرہ امپاکٹ رکھتی ہیں شاید فر دی ٹائم منگ ہمیں ریلائز نہیں ہونا لیکن آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں اس کا شدید امپاکٹ آ سکتا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے مریم شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارے محولیات ہیں انکہ ہم خوشکتے ہیں تائنکیو ویری مچ مریم آج ورلڈ انوائنمنٹ ڈے منایا جا رہا ہے عالمی دن ہے محولیات کا ہم ضرور چاہیں گے کہ اس کے حوالے سے آپ بات کریں جو سال کا تھیم ہے پلاسٹک کے نقصانات ہاو ڈیو سی کہ یہ اس حوالے سے مزید کتنا کام ہونا چاہیے کیونکہ اٹس ویری علامنگ کہ ٹو تھاوزن فورٹی تک اگر ہم بات کریں تو مچھلیوں کی زگاہ میں پلاسٹک ملے گا جی بلکل یہ جو ورلڈ انوائنمنٹ ڈے ہے ہر سال پانچ جون کو منایا جاتا ہے اور ہر سال اس کی جو یونائٹی نیشن ہے وہ تھیم ڈیفرنٹ رکھتا ہے اس سال کا تھیم بھیٹ پلاسٹک پولوشن ہے یعنی کو پلاسٹک جو ہے اس کو شکست نہیں ہے جو کسی بھی قسم کا ہم یوز کرتے ہیں تو آپ نے کہا کہ کچھ چند ایک دو ڈیکرز میں شاید ہم مچھلی کی جگہ پلاسٹک کھا رہے ہوں گے لیکن ریسرچ کیے کہتی ہے کہ جو پلاسٹک ہم ڈسپوز آف کرتے ہیں ریبرز میں اور اوشنز میں اور ان جو ہمارے پانی کے زرائے ان میں جب ہم ڈسپوز کرتے ہیں تو مچھلی اس کو کھاتی وہ مائکرو پلاسٹک میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور کیمیکلز بھی افکور ریلیز کرتے ہیں اور مچھل اس کو ایبزورپ کر لیتی ہے اور ہم ویسے بھی جو مچھلی کھا رہے ہیں اس میں پلاسٹک بھی ہم کھا رہے ہیں ساتھ میں تو ایتس آرریڈی دیر افکورس یہ بڑا پرسیم ایشو ہے پلاسٹک جیسا کی آپ نے شروع میں بتایا بھی کہ ہماری ڈیری لائف میں جو ہے وہ بلکل ریپلیس کر دیا گیا ہے جسے ہماری جو فال فادر سے جو ہماری گراند پیرنس سے جو جسے کپڑے کے تھائلہ گروسری کے لیے ستمال کرتے تھے وہ کمپلیٹلی اب ریپلیس ہو گیا ہے پلاسٹک پیکس ہے افکورس کنونینٹ ہوتا ہے کوئی چارجز اس کے نہیں دینے پڑتے ہیں تو اس ورہ سے دیلی لائف میں جو ہے وہ اس کو بڑی جلدی جو ہے وہ پلاسٹک انڈسٹری نے پینیفرائٹ کیا ہے چند سالوں میں افکورس لیکن بجائے اس کے جو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہے اس کے بجائے پلاسٹک کی تسکی بڑی تیزی سے ہمیں اس پر مزید ڈیپنڈنٹ بنائے جا رہی ہے تو آپ جو ریسرچ دیکھیں یورپ کے اقارڈنگ لی تو ہر منٹ جو جتنا گزر رہا ہے اس کے بدلے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ملینز میں جو ہے وہ پلاسٹک پورٹل سے پاکستان میں کتنا کام پہ کیا ہے اس کی پیونشن کیلئے اور جتنا کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کتنی ہے کیا وہ کافی ہے آپ اس پہ ہمیں بتا پائیں گی جی پاکستان میں پاکستان میں پالیسی لیول پہ تو کام ہے پلاسٹک پیونشن کے لیے جیسے فیڈرال کیپیٹل میں بھی ہے پروگنسز میں بھی ہے لیکن افکورس جب اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو اسلامباد میں تو میں کہوں گی کہ کچھ ہاتھ تک اس کی implementation رہی تھی لیکن unfortunately soon after the ban on single use plastic bag اسلامباد پاکستان کا دو فیصد بھی نہیں ہے it's too tiny to جی لیکن پوراً اس کے بعد کووڈ آ گیا تھا تو مارکٹ میں اسی طرح سے پینیٹریٹ ہو گیا تھا اور آج دیکھیں تو آپ اسی طرح مارکٹ میں ہر جگہ جو ہے وہ پلاسٹک جو ہے وہ استعمال ہوتا وہ آپ کو نظر آتا ہے تو پولیسی چین سے میرا نہیں خیال بھی کچھ بھی ہونے والا ہے جب تک ہم اس کا ایک implementation کا mechanism نہیں بنائیں گے اس کا law ایک proper نہیں ہوگا تو تب تک اس کی کوئی افیکٹیو نہیں ہوگا خاص طرح اس کی disposal ہے مارکٹ میں کنٹرول تو اس کا ہونا ہی چاہیے کہ مارکٹ تک نہ آئے لیکن اس کا جو disposal اس کا کوئی mechanism نہیں ہے پلاسٹک کاب دیکھیں کہ ہمارے جو ہمارے جو انڈیس ریور ہے اس میں جا رہا ہوتا ہے مریم آپ نے خودکار کہ disposal کا کوئی proper mechanism نہیں ہے لیکن انٹرناشنلی لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے انٹرناشنل کمیونٹی کو اپنے لحاظ سے کہ یہ جو پولیوشن ہے چاہے وہ وارٹر پولیوشن ہے یا پولیوشن ہے جس بھی طرح کی پولیوشن ہے یا آئندہ آنے والے سالوں کے لیے ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان میں اس چیز کی ریلیزیشن بھی ہے کہ ہم کس قدر زہر آلود پانی کو کر رہے ہیں ہوا کو کر رہے ہیں دیگر چیزوں کو کر رہے ہیں اگر ریلیزیشن ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم پرکوشنی میز کیسے لیں گے اس کا سولوشن کیسے نکالیں گے تو یہ تو بہت بیسک سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے جی آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں انپورچنیٹی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ادگر بھی ہوں گے بہت سارے پڑے لکھے لوگ بھی ہیں جن کو پتا بھی ہے کہ کس قدر نقصان دے ہیں وہ بھی چلتی گاڑیوں سے پھینک دیتے ہیں باہر پلاسٹک کی باٹلز یا جو دوسری پلاسٹک کی شاپر ہوا میں اڑا دیا مطلب it's like fun for them تو اف کورس جو باہر آپ دیکھیں جو آپ کے خاص طور پر اگر یہاں میں امریکہ کی بات کروں تو یہاں پر تو باقاعدہ ہمیں بندی بھی ٹراش مینز دی جاتی ہیں لیکن ہمارے ہاں یہاں بڑے جہاں میں آج کل ہوں وہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات میں جب بھی گزلتی ہوں روڈز کے کنارے تو میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ روڈز کے کنارے لیک ہے بہت بڑی اور کناروں پہ گھر بنے ہوئے اور میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں میں اپنے ہسپنٹ سے بھی آج یہی کہہی تھی جاتے ہیں کہ اب یہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے تو سواریور ہے تو ہمیں تو وہ کورے سے بھرا ہوا نظر آتا ہے تو کیا کریں آپ نے کہا کہ یہ صرف پالیسی میکنگ سے تو کچھ ہوگا نہیں کیا کریں لوگوں پر سزائیں لگائیں لوگوں کو حوالات کریں دو تین دن کے لیے جو کچھ ایسا کریں کیا کریں کتنے سخت میں یہ اس لیں کہاں سے شروع کریں میرا حیال ہے کہ ایوئرنس ریزنگ سے سٹارٹ کرنا ہوگا اور افکورس لاؤ کی بہت سخت ضرورت ہے اگر لٹرنگ پہ فیس ہوگی تو ایک دو طفعہ اگر آپ کو فیس ہوگی آپ کو پیسے نکال کے دینے پڑیں گے تو آپ ہمیشہ اس کو پھر فالو کریں گے جیسے کہ ٹرافک کے کیس میں اسلامباد پولیس پڑی سخت ہے اسلامباد میں بیسے ریسنٹلی مریم سی ڈی اے نے کیا بھی ہے دو تین دن پہلے میں ایک نوٹفیکیشن دیکھا ہے لٹرنگ کیوں پر جی جی بالکل تو اگر یہ پلاسٹک پہ پورے پاکستان میں ہر پروونس بھی اس کو فالو کرنا شروع کرے اگزامپل بنایا اس کی تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا مشکل کام ہوگا لیکن اس میں بڑی کمیٹمنٹ چاہیے کمیٹمنٹ چاہیے آپ کو ہیومن ریسورسز چاہیے میرا نہیں خیال کہ فائننچلی آپ کو اس نے سیٹ اپ کی اس طرح کی کوئی ضرورت ہے کہ اس میں فائننسز بہت زیادہ چاہیے ہوں ایک جو ریلیوہنٹ آپ کے ادارے ہیں ان کی صرف کمیٹمنٹ بھی ہو جائے تو بہت بہت چینج آ سکتا ہے اور انڈویجوال لیول پر تو بہت زیادہ ہے اندائین مریم آج کے دن کے حوالے سے کچھ بھی آپ آٹ کرنا چاہیں آخر میں کیونکہ آج بہت ضروری ہے کہ ایک دن سے یہ چیز اس کا سلوشن نہیں ہے لیکن سٹیل ہم میک شور کرتے ہیں کہ ہم اس پر آل این آف بات کرتے رہیں سو کچھ بھی اندائینڈ اپ کہنا چاہیں جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جب گروسری شاپنگ کے لیے آپ جاتے ہیں تو جو آپ کے گھر میں فاتو کی جینز یا ٹی شیٹ پڑی ہوئے جو آپ اسمال نہیں کرتے ہیں اس کو آپ بیگ میں کنورٹ کریں اور ریوز کریں اس کو بار بار گروسری شاپنگ کے لیے اور آپ جو پانی کی بوتل گھرگیوں میں بار بار خریدنے کے بجائے نئی پلاسٹک کی آپ ایک پانی کی بوتل رکھئے اپنے پاس ارسی کو گھر سے ریفیل کر لیا کریں اپنے آفس میں ریفیل کر لیا کریں یا کہیں بھی آپ جارے ہیں اس کو ریفیل کر لیا کریں میرے کہنے کے بات تب یہ ہے کہ انڈویجول لیول پر لیڈ بائی اگزامپل آپ کی پوری فیمیلیز کو فالو کریں آپ کے فرنڈ سائکو بھی فالو کریں گے تو ایک دوسرے کو اویرنیس دیں اور ریفیوز کریں پلاسٹک کو ہمیشہ یہ کیسے ریسائکل کے بجائے سمپلی ریفیوز پلاسٹک انڈویجول لیا کریں شکی ہے تینکیو بہی مچ اور پیرنس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے بچوں کے سامنے اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو لے کر چلیں انڈک کریں آپ کو کہ بچوں کو پتہ چلیں کہ this is something bad that you're doing گاڑی سے باہر گاڑی کے اندر کوئی اس طرح کا تھیلا جیسے انہوں نے کہا رکھیں جس میں آپ اپنا دم کر سکے اپنا جو بھی بیسٹر تینکیو بیش بریم فور جوائننگ اس ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب اپنے اپنے طور پر میں آپ ہم سب اپنے طور پر شروع کریں کوشش کریں ہستہ ہستہ ہوتا جگہ حکومت کی طرف کیا دیکھنا ہر چیز کے لیے سفائی ویسے بھی نصفی محال ہے